بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتے ہیں تو آج میں دوستوں خدمت میں کچھ بچڑیاں لے کر آیا ہوں جو کہ کل ڈولی شای منڈی میں سیل ہوئی تھی اور کس حساب سے سیل ہوئی تھی ایک ہی بھائی جو کہ چکوال سے آئے تھا انہوں نے پچاس بچڑیاں خرید دی تھی ایک ہی بھائی نے یعنی پچاس بچڑیاں خرید دی تھی تیس بچڑیاں اس بھائی سے انہوں نے کٹھی خرید دی جو کہ صبح تیس کی تیس لے کر آیا تھا تیس کی تیس ہی انہوں نے بھائی انہیں لے لی تھی اور بیس بچڑی انہوں نے ایک اور بے پاری سے ساتھ والے سے خرید دی تھی وہ والی جو انہوں نے یعنی کہ ٹرک میں لوڈ کر کے بھیج دی ہیں اور یہ والی قریباً گیارہ بارہ بجر کا ٹائم تھا جو کہ اس ٹائم ان سے ہم نے کچھ انٹرویو لیا تو انفارمیشن پوچھی تو یعنی کہ ان کے ریٹ وغیرے کے بارے میں معلومات لی تو باقی بیس بچڑیاں وہ بھی جو یہ دکھا رہا ہوں پانچ چھوٹی کھڑی اس جتنی ایج کی تھی بھائی بتا رہے تھے اور باقی یہ تیس ادھر کھڑی ہیں اس بھائی سے انہوں نے خرید دی کیا کیا ریٹ سے کیا سسٹم تھا میں بتاتا ہوں یہ جو چھوٹی چھ سات بچڑیاں کھڑی ہیں یعنی کہ جو ان بچڑیوں تمام بچڑیوں میں چھوٹی کھڑی ہیں یہ ایک حساب سے لی ہیں اور تھوڑی سی بڑی ہے وہ ایک حساب سے لی ہیں یہ ادھر جو بھائی کھڑے تھا وہ سیڈ پہ انہوں نے پھر باندھی تھی یہ سیڈ پہ علیدہ یعنی کہ لگا کے تمہو بغیرہ تو یہ ادھر سے کافی یہ اوپر یعنی کہ انہوں نے لگا مٹی کا ڈھیر لگا کے اوپر انہوں نے باندھی ہوئی تھی اس لیے سیڈ پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل تھا نیچے بندگیر بھی سکتا تھا اس لیے تھوڑی سی ویڈیو مزے کی نہیں آئی جیسے بنانی تھی یہ دیکھیں تو یہ برحال بچڑیاں تیس بچڑیاں یہاں موجود ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو ریٹ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب بھی منٹیوں میں جو ریٹ ہیں وہ ہائی ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ اچینک لاکڈاؤن کھلا اس کے بعد یہ میرمزان کا مہینہ ختم ہوا تو میرمزان کے مہینے میں کچھ لوگ زیادہ نہیں آتے نا وہ ریسٹ کرتے ہیں اور جو لاکڈاؤن کے بعد ہے چینک جب لاکڈاؤن کھلا تا لوگوں نے چینک منٹیوں کا رکھ کیا اور بچڑیاں کھریدنا شروع کر دی زیادہ لوگ بچڑیاں آئے ان دنوں میں کھرید رہے ہیں کیونکہ جانب بڑی گائی ہو کہ کافی ریٹ ہو چکے وہ تو کوئی کھرید نہیں سکتا اب یقین کریں جو ایک لاکھ کی تو ویلیو بلکل رہے بھی نہیں گئے ایک لاکھ تو اب محسوس بھی کچھ نہیں ہوتا تو یہ میں بھی ان کے ریٹ بتاؤں گا یہ بھائی نے کٹھی کھرید دی اس وجہ سے بھائی بتا رہے تھا ہمیں کچھ کام پرائس میں مل گئی ادر وائز اتنے میں واقعی میں بھی کہتا ہوں ان کو نہیں ملنی تھی جیسے حالات چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچڑی ہیں کالا منڈی میں ریٹ پوچھ رہتے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ دس ایک لاکھ بیس خود سون کا بندہ حران ہو رہا تھا یہ بتا نہیں کیا سسٹر اور دولی چھوٹی میں اتنی یہ سائیڈ پہ کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے سائیڈ پہ باندھی اگر آگے سمت میں کیمبرہ میں سے دکھاتا تو آپ دیکھتے ہیں کتنا راش بچڑیوں کا اور کتنے گاہ کو آئے ہوئے تھے بہت بڑی تعداد میں بچڑییں تھیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے تو میں ابھی ان کے بارے میں انفارمیشن دیں یہ دیکھیں اچھی نیچے یہ تھوڑا سا اوپر انہوں نے جگہ بنائی ہو نیچے گرنے کا تھوڑا سا خطر ہوتا ہے اس لیے نیچے بندہ ہو نہیں سکتا اس لیے اچھی طرح سے مزے کی ویڈیو نہیں آرہی یہ تیس بچڑیاں یہاں کھڑی ہیں تقریبا اور یہ بھی بتاؤں گا انہوں نے کس حساب سے کری دی ان میں کچھ بڑی ہیں یہ آگے اور بھی دکھاؤں گا بڑیوں کے اور ریٹ تھے اور چھوٹی ہیں کہ انہوں نے ایک ریشو سے کری دی کٹھی کری دی تو برحال اگر اس ریٹ سے دو تین مانت پیچھے جائے جائے تو یعنی چلیں دو چار مانت پیچھے چلیں تو یہ بچڑیاں انہوں نے اس حساب سے مہنگی کھری دی لیکن اس حساب سے چلیں جو آپ حالات چاہ رہے تھے تو اس حساب سے انہوں نے بچڑیاں مناسب ان کو مل گئی ہیں یہ جو حالات چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں تمام بچڑیوں کا اچھی طرح سے دکھا رہا ہوں تو یہ آپ جرسی ٹائپ کی بھی آئیں گی ویڈیو کے سٹارٹ میں میرا نمبر آپ کو مل گئی ہوگا آپ مجھ سے کسی انفارمیشن کے سلسل میں ویڈس ہے پھر آپ تک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جرسی ٹائپ کی بھی انہوں نے بچڑیاں کھری ہیں یہ بھائی چکوال کے تھے جنہوں نے بچڑیاں کھری دی تھی کل بیس انہوں نے پہلے کارگو کروا دی ہیں تو ابھی وہ کہہ رہے تھے تیس کسی اور ٹراک پہ لے کر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جرسی ٹائپ کی تو دوستوں کے میں انفارمیشن دے جو ان میں چھوٹی بچڑیاں ہیں وہ بھائی بتا رہے ہمیں پین سٹھ پین سٹھ ہزار کی حساب سے کری دی ہیں پین سٹھ پین سٹھ اگر تین چار مہینے پیچھا چلا جائے تو پین سٹھ پین سٹھ ہزار سے میرے خیال میں دو چین چار ہزار مہنگی ہوگی لیکن اس جو اب یعنی کہ مگائی چار رہی ہے تین چار ماہ بعد یہ اب جو حالات موجود ہیں اس حال سے ان کو میرے خیال میں ٹھیک ملی ہیں کیونکہ بہت ریٹ دوستوں چار رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچڑی کو ایک ایک لاکھ مانگ لیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آرہی ہے یہ تمام کا تمام مال انہوں نے کیرہ کریدا ہے پین سٹھ پین سٹھ ہزار کی حساب سے یہ جو ان میں چھوٹی بچڑیاں موجود ہیں اور جو درمیان میں یہ ریڈ ٹائپ کی یا دوسری یہ بڑی کھڑی تھی یہ پندرہ بچڑیاں انہوں نے پین سٹھ پین سٹھ ہزار سے خریدی تھی اور جوسری جو ہے بھائی بتا رہے تھے کہ جو بڑی ہم نے پچھتر پچھتر سیمیٹی فائیو تھوزنڈ کے حساب سے یعنی کہ ہم نے بچڑیاں خریدی تھی یہ ان کی ریشو ہے یعنی پندرہ بچڑیاں دوسرا ہو گئی پین سٹھ پین سٹھ ہزار کے پندرہ پچھتر اور جو دوسری بچڑیاں بھائی خریدی تھی وہ بتا رہے تھے ہم نے بارہ لاکھ کی یعنی بہت بڑی بھی نہیں تھی بارہ لاکھ کی بیس خریدی تھی یعنی کہ میرے خیال میں وہ ساٹھ ہزار کی فیروشو بن گئی اس حساب سے انہیں خرید دی ہو گئی یہ بھائی چکوال کے تھے جو کہ لے کر گئے تھے کل ڈولی شائیمنٹی میں کیونکہ فینل فینل ریٹ بتایا ہے تو مزہ بھی آیا ہوگا کہ انہوں نے اس حساب سے خرید دی ہے برحال جو مجودہ حالات چر رہا ہے اس حساب سے ٹھیک ہے تو اس سے چار تین چار پاں پہلے دیکھا جائے تو اس حساب سے تھوڑی بہت مہنگی ہو سکتی ہیں لیکن مجودہ حالات میں بہت مناسب لی ہیں اگر کوئی علیدہ ایک لیتا تو مجھے تسلیح حساب سے کسی نے نہیں دینی تھی اور یہ جو تیس بچڑی ہیں انہوں نے اکیس لاکھ کی خریدی تھی